روڑکی میں پل کی میاد ختم ہو چکی ہے لیکن اس پر ابھی بھی لوگوں کی آباجا ہی جاری ہے ترشازن کی چتابنی کا بورٹ تو لگا دیا لیکن رہا گیرو کے لیے ویکلپک راستے کا انتظامات نہیں کیے گئے ہیں جس سے لوگوں کو جڑ جل پل سے ہی ندی پار کرنی پڑ رہی ہے اس ریپورٹ میں دیکھئے ذمہ داری پوری ہو جاتی ہے یہ سوال ہم اس لیے پوچھ رہے ہیں کیونکہ پل کی میاد ختم ہو چکی ہے لیکن اس پر ابھی بھی لوگوں کی آباجا ہی جاری ہے ترشازن نے چتابنی کا بورٹ تو لگا دیا ہے لیکن رہا گیرو کے لیے ویکلپک راستے کا انتظام نہیں کیا گیا جس سے لوگوں کو جڑ زر پل سے ہی ندی پار کرنی پڑ رہی ہے اس کی حالت کتنی بوری ہو چکے یہ کبھی بھی وقت گیر سکتا ہے جس سے ہماری جان کو درگھٹنا ہو سکتی ہے سوال سرکار کو اور دھیان لینا چاہیے عام طور سے ہوتا یہ ہے جب درگھٹنا بڑی ہو جاتی ہے سب چہتتے ہیں لوگوں کو ایسے چہتتے ہی نہیں تو اس لیے میں تو یہ بانتا ہوں جو آدمی مر گیا اس کے بعد معوجہ دینے کا یا اس کے بچوں کو نوکری دینے سے فائدہ کیا ہے وہ واپس آئے گا کہ جو آدمی مر گیا سال 1980 میں بنا یہ پل اب خستہ حال ہے پل میں بڑے بڑے چھید ہو گئے ہیں جو ذمہ دار ویبھاک کو دکھائی نہیں دیتے اس لیے ابھی تک پل کے سدھ لینے کی زہمت کسی بھی ذمہ دار ویبھاک کے عالادھکاری نے نہیں اٹھائی تو سر کچھ لوگوں سے جب ہم نے بات چیت کی تو ان کا یہ کہنا ہے کہ اس کا بجٹ آ چکا ہے لیکن بھاک جو ہے اس میں کہیں نا کہیں دیری کرتا ہے تو کیا 37 سال پہلے بنا پل اب حادثوں کو نیوتہ دے رہا ہے وہیں ادھکاری دعو کے سہارے پل کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ایسے میں اب سوال اس بات کا ہے کہ کیا پریشاسن کسی بڑے حادثے کے بعد ہی جاگے گا آخر پل کو ٹھیک کیوں نہیں کرائے جا رہا پل کی حالت آج یہ ہے کہ کبھی بھی کوئی بڑی درگٹ نہ ہو سکتی ہے پل میں بڑے بڑے چھید ہیں اور بہت بھینکر اسٹھیتی میں پہنچا ہوا ہے میں انہوں نے پہنچا ہوا ہے